نمسکار دوستو سواگتیار ایک اور نئی ویڈیو میں دوستو آج کس ویڈیو ماف سے بات کرنے جا رہا ہوں بگ بیس لکھ دو جارتیس چوئس کے گنیسو ایمیچ کی پریڈکسن کے بارے میں جو بار تیسے منو سار دو پین میں ایک بج کر پیتاریس منٹ سے سٹارٹ ہوگا دوستو یہ ایمیچ سیڈنی ٹنڈر اور سیڈنی سکسر کے بیچ میں تیس دیسمبر دو جارتیس کو سیڈنی سو گراؤنڈ کرکیٹ اسٹیڈی ایم میں کھیلا جائے گا اس ویڈیو میں ہم اسٹیڈی ایم پچھ ریپورٹ ویڈر ہیڈ ٹو ایڈ اور کھلاڑیوں کے پردسن سے ان دونوں ٹیموں کا کم پریزن کریں گے ساتھ ہی میں دوستو میں میری پرسنال پریڈکسن بھی آپ کو بتاؤں گا اور فین ٹینسی ٹیم کی بھی بات ہم کریں گے دوستو بات کر لیتا ہم ان دونوں ٹیموں کے بارے میں تو پہلے بات کرتے ہیں سیڈنی ٹنڈر کے بارے میں دوست اپنا لاسٹ میچ ہار کرا رہے ہیں پندرہ رنسی اور ان کی پوسیبل پلینگ لون ٹیم کیمرین برینڈ کپٹ ایلیکس ایلس جیسن شانگا اولیویر ڈیویس ایلیکس رو سن کے بیٹس مین کرس گرینڈ ڈینیل سیمس ان کے اول راؤنڈر پلیئرز دوستو اگر بات کریں ان کے اپنے ٹیم سیڈنی سکسر کے بارے میں دوست اپنا لاسٹ میچ ہار کرا رہے ہیں چار وکٹ سے اور ان کی پوسیبل پلینگ لون ٹیم جوز فلیپ جیم سوینس ڈینیل ہیجوس مویسے سینڈریس جوڈن سیلک ان کے بیٹس مین جیک ایڈویڈ سینڈ بٹ ان کے اول راؤنڈر پلیئرز بین دروائیس جیکسن برڈ جویل ڈیویس اسٹیو اکیپ ان کے بولر جو دوستو کافی مجببورت ایس تیم میں ہے دوستوanterике ان دوڑنوٹی موکی بیچ میں ٹوٹل اور theatre محلل لاسٹ میچ کھلے گئے جن میں سے سڈنی سکسل نے سوڑھا میچوں میں جیت درج کی اور سڈنی بٹ انڈرigaگا تین میچوں میں بعد میں اپ لدنگ کرتہ انہوں نے جیت درج کی اور سڈنی سکسر نے سوڑھا میچز پہلے بیٹنگ کرتے انہوں نے جیت درج کیا دوستو سڈنی بٹ انڈرگا 82 رن کا ہائیشt ڈسکو رہا ہے اور دوستو سعنی میچوں میں سیکھ رہے ہیں جبکی diezنا شکسر اپنے گئے میں لاشٹ ایر دو مقابلے کھیلے گئے تھے جن میں سے دونوں میچوں کو شیڈنی سکسرنے جیتے تھے جبکہ یار ان دونوں ٹیموں کے بچ میں کھیلے گئے لاشٹ پانچ میچوں میں سے شیڈنی سکسرنے چار میچ جیتے ہیں جبکہ یار شیڈنی تندر نے ایک میچ میں جیت درج کی ہے دیکھو یار یہاں تک اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو ہے ویڈیو کو لائک کرنا چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا تو اس کی پریڈکسن جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل کو بھی جوئن کر سکتے ہو لنک میں نے آپ کو نیچے ڈسکریپسن میں دیا ہے اور دیکھو جوئن کرو تو اوڈجنل ٹیلی گرام چینل کو جوئن کرنا کیونکہ یار ہمارے نام سے کافی فیک اکاؤنٹ بھی ہے دوستو یہ ہے میچ سڈنی شو گراؤنڈ کرکیٹی سٹیڈیم سڈنی میں کھیلا جائے گا اور یہاں پر پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم کے جیتنے کی چانسیں زیادہ رہتے ہیں کیونکہ یار ہمارے پر کھیلے گئے لسٹ پانچ میچوں میں سے پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم نے تین میچ جیتے ہیں جبکہ یار بعد میں بیٹنگ کرنے والی ٹیم نے دو میچ جیتے ہیں یہاں پر ابھی تک ٹوٹل اورال 33 میچ کھیلے گئے جن میں سے پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم نے سترہ میچ جیتے ہیں جبکہ آر بعد میں بیٹنگ کرنے والی ٹیم نے سوڑا میچ جیتے ہیں یہاں پر ایک بھی میچ ٹائی نہیں ہوا یہاں کا ایوریج اسکور 150 رن کا ہے جبکہ آر یہاں کا ہائی ایسٹ اسکور 230 رن پر 5 وکٹ کا ہے جو کی بریس بین ایٹ کا ہے اور یہاں رہا کا لوگ ایسٹ اسکور 15 رن پر 10 وکٹ کا ہے جو کی شیڈنی ٹنڈر کا ہے دوستو ایک کا اسکور پیٹن 150 کے نیچے تیرہ بار 150 سے 90 کے بیچ میں گیارہ بار 170 سے 100 نیو آسی کے بیچ میں سات بار اور یہاں رہے ایک سو نبہ پلس بھی یہاں پر دو بار اسکور گیا ہے سات ہی میں دوستو ہاں پر فاسٹ بولروں کو 70% وکٹ دیکھنے کو ملتے ہیں جبکہ آر اسپنر بولروں کو 30% وکٹ دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پر پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم کے 21% جیتنے کے چانسز رہتے ہیں جبکہ آر بعد میں بیٹنگ کرنے والی ٹیم کے 40% جیتنے کے چانسز رہتے ہیں اور دوستو ان دو نو ٹیموں کے بیچ میں یہاں پر ٹوٹل سات مقابلے کھلے گئے ہیں جن میں سے سیڈنی ٹنڈر نے چار میچ جیتے ہیں جبکہ آر سیڈنی سکسن نے تین میچوں میں جیت دارج کی ہے ریکھو آر سیڈنی سکسن نے یہاں پر ابھی تک ٹوٹل سات ہی میچ کھلے جن میں سے تین میچوں میں ان کو جیت ملے ہیں جبکہ آر سیڈنی ٹنڈر اپنے کھلے گئے لاسٹ دس میچوں میں سے آپ پر چار میچ جیت کرا رہے ہیں سات ہی میں دوستو ان پر ہائی ایسٹ چیس ایک سو چھنٹرن کا ہوا ہے جبکہ آر لو ایسٹ ڈیفینڈ چھنٹرن کا ہوا ہے اور دوستو ان پر فارسٹ بولر کو بہت اچھا پروفیٹ دیکھنے کو ملتا ہے فارسٹ بولر فیور پچ ہے سات ہی میں دوستو پچ کے آؤٹ فیلڈ بہت دن میں ہے اس لئے دوستو لو سکورنگ میچ بنینے کے چانس ہج رہتے ہیں بلے باجوں کو بھی بہت زیادہ پروبلم آتی ہے اب بات کر لیتے ہیں دیکھو فین ٹینسٹ ٹیم کے بارے میں وہ آپ کو میں ٹیلیگرام چینل پر دوں گا ٹھوس ہونے کے بعد میں سات ہی میں دوستو ٹھوس کی پریڈکسن بھی آپ کو ٹیلیگرام چینل پر ہی دیکھنے کو ملے گی بات کرتے ہیں میچ پریڈکسن کے پارے میں دوستو آپ کو پاتا ہے دونوں ٹیم میں کافی مضبوط ہے اور دونوں کا پرپورمنس بھی کافی اچھا دیکھنے کو ملا ہے دونوں کی پلینگل ہے انہوں بھی کافی سٹرونگ ہے لیکن دیکھو اگر بات کی جائے لکھ کے بارے میں تو دیکھو لکھ کے بارے میں یعنی کہ یہ مقابلہ کھیلا جائے گا سٹر ڈے کے دن اور سٹر ڈے کے دن ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں ٹوٹل آٹھ مقابلے کھیلے گئے ڈیکھو لکھ کے ماملے میں تو یہاں پر آپ کو سڈنی سکھر آگے نظر آ رہا ہے لیکن اب اگر بات کی جائے گوگل کی پریڈکسن کے بارے میں تو دوستو گوگل کی پریڈکسن کے انصار سڈنی سکھر اس میچ کوigs filmecito где جیس سکتے ہیں جبکہ 48% اس میچ کو سڈنی ٹنڈر جیس سکتے ہیں لیکن اب اگر بات کی جائے میری پارسنال پریڈکسن کے بارے میں تو دوستو میری پارسنال پریڈکسن کے انصار اس میچ کو سیڈنی سکھ سری جیس سکتے ہیں آپ آپ کی پرسنال پریڈکشن مجھے کمنٹ بوکس میں بتانا اور دوستو آپ کو پتا ہے یار کرکیٹ ایک انیچ چتہ کا کھیل ہے یہاں پر کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو کچھ چیز کی کوئی گرانٹی نہیں ہے ساتھ میرا بھی تک آپ نے ہماری ٹیلیگرام چینل کو جوئن نہیں کیا تو اس کو بھی ضرور جوئن کیجئے گا لنک میں نے آپ کو نیچے ڈسکرپسن میں دیا ہے دوستو دیکھو یار ویڈیو چھلے گی تو یار ویڈیو کو لائک کرنا چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہم آپ سے ملیں گے ٹیلیگرام چینل پر تب تک کے لیے نمسکار